موسیقی 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 دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ناظرین راولپنڈی اسلام آباد میں ڈینگی نے اچانک سے شدت اختیار کر لی ہے اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو اسلام آباد کے پرائیویٹ اور سرکاری ہسپیٹل جو ہیں وہ ڈینگی کے مریضوں سے بھر چکے ہیں میں سکھ موجود ہوں اسلام آباد کے رورل ایریا میں یہاں پر بھی ڈینگی نے اپنی شدت اختیار کر لی ہے آج ہم یہاں پر لوگوں سے جانیں گے کہ اسلام آباد انتظامیہ جو ہے ڈینگی کے کنٹرول کے لیے کس قسم کے اقدامات کر رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا علیپور میں بہت یعنی بہت اپتر صورتحال ہے یہاں پہ تقریباً ہر دوسرے تیسری بندے کو یہاں ڈینگی کا شکار ہے اس کی یہ اگر آپ تھوڑا سا آپ کے کیمرہ دکھا سکے بلکہ آپ نے کور بھی کیا ہوگا یہاں پہ جو صفائی کا جو ناکس نظام ہے یقیناً یہ انتظامیہ کی غفلت کی نشانی ہے کہ وہ یہاں پہ کوئی ان کا کوئی بھی اہلکار نہیں آتے جو سی ڈی اے والے ہیں یا جو کنٹرولمنٹ بورڈ والے والے ہیں یہاں پہ کوئی صفائی کا وہ ابتر نظام ہے یعنی پراپر طریقے سے وہ نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ ڈینگی سپری جو ہے نا وہ بھی بروقت نہیں کی گئی جس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ دن بدن اس میں ڈینگی کیسز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور حالات جو ہے نا حکومت کے گرفت سے باہر نکلتے جا رہے ہیں یہاں پہ علی پور میں کافی آج بھی میرے دو تین بندوں سے آہ بات ہوئی ہے جو کہ ڈینگی کے شکار ہیں اور اس کے علاوہ کل ایک یہاں پہ کیس بھی ڈیتھ بھی ہوا ہے جو کہ ڈینگی کی وجہ سے ہی مرا ہے تو حکومت وقت کو چاہیے کہ صفائی کو آہ زیادہ سے زیادہ اس پہ فوقیت کریں اور اس کے علاوہ بروقت سپری کیا جائے جو علی پور کا علاقہ ہے یا جتنی بھی رولرز ایریہ ہیں ان میں بروقت جو ہے نا اس کو سپری کیا جائے تاکہ ہم اس صورتحال کو کنٹرول کر سکیں اور ہم ایک بہتر طریقے سے اس کو مینیج کر سکیں تو یہ یہاں پہ حکومت کے جو اہلکار ہیں جو سی ڈی اے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیموں کو یہاں پہ روانہ کر دیں سپری کر دیں اور صفائی کو بہتر دیکھیں اور جہاں پہ گندہ پانی کڑا ہوتا ہے اس کو بھی ڈامپ لیں یعنی اس کو بھی کسی طریقے کنارے لگا دیں تاکہ حالات کو ہم کنٹرول کر سکیں جنگ سیدہ فراش گاؤں اور ڈپٹیاں یا ملکہ لکہ ترامڑی تک یہاں پہ شدید یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اسپیٹل برے ہوئے ہیں اور بارہا سوشل میڈیا کے ذریعے اپیل کر چکے ہیں لوگ کہ سپری کیا جائے اور اگر میرا یہ میسیج ہے یا میری یہ گفتگو سن رہے ہیں چیف کمیشنر صاحب اسی صاحب وہ فیل فور آرڈر کریں کیونکہ پچھلے سال جب یہ وبا پھیلی تھی تو ہر جگہ پہ ڈنگی سپری ہوا تھا یہاں تک کہ جنگ سیدہ، الیپور، ترامڑی، کھنہ وہ گاڑیاں گوم رہی تھی آج میں بڑا ایران ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بارہا چینک رہے ہیں کہ جی اس بیماری کو کنٹرول کیا جائے سپری کی جائے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے محسوس ہو کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے میں آجے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان طریقہ انصاف اسلامباد ریجن میں بھی اپیل کرتا ہوں پریمی نشٹر امران خان صاحب کے آگے بھی کہ فوری طور پر یہ رولور ایریا بلکر ڈنگی کی زد میں آ چکا ہے اسپیٹل میں جگہ نہیں بچی ہے اور اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ جو سیڑیے کی گاڑیاں آنی چاہیے کچھ را اٹھائیں یہاں سے جگہ جگہ کچھ را پڑا ہوئے لاتراد روڈ کے اوپر اگر یہ کچھ را پر اٹھائے جائے اس کا کوئی سسٹم کیا جائے تو اس وبا میں کمی آ سکتی ہے یونین کونسل کا جو فنڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی بقیادہ منتلی لیول پہ ایک چارجز آ رہے ہیں کہ جی اتنے ہزار کا سپری ہو رہا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میں یہی آپ کے ذریعے آپ کے چینل کے لیے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا بھی اختصاب ہو کیونکہ پچھلے سال یہ سپری ہو چکا تھا اب بھی کسی جگہ کوئی سپری نہیں ہوا ہے لیکن جب آپ ان کے ریجسٹر کھولیں تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ ہم نے سپری کیا ہے اس میں بھی کریپشن ہو رہی ہے اور اس کریپشن کا خاتمہ کیا جائے اور غریبوں کی آواز جو غریب آج مر رہے ہیں ڈنگی کی وجہ سے اور ان کے لیے کچھ مربانی کریں اور یہ جو بڑے بڑے اوہ دیداران بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی سیٹوں پہ میری آجن سے بھی رکیسٹ ہے کہ خدارہ اس عوام کا خیال کریں یہ جو اسپیٹل پر رہے ہوئے ہیں ان کا خیال کریں اور سپری کروائیں اگر یہ سپری نہ ہو سکا تو آج میں حق نیوز چینل کے ذریعے یہ میسج دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے بچے اسپیٹل کے اندر پڑے ہوئے ان کو ساتھ لے کر میں پورا من اتجاج کی کال دوں گا بہت زیادہ پہلے ہیں میں خود لنگی سے مریض ہیں ہز کتنے دل ہوئے گئے لائش آج کرایا جب کچھ کرنے ہیں بہت زیادہ لوگ جڑے ہیں مارتنے میں اتجاج کی کال دوں گا ہز کتنے دل ہوئے گئے جب کچھ کرنے دل ہوئے گئے انہیں گے لئے گئے دیتی گئے چاہے کوئی سوالت دیتی گئے چاہے کوئی سوالت نہیں کوئی سوالت نہیں چار پیسے تھے ٹھیکا نہیں مزے کا تو ڈینگی جو ہے بہت ہی خطرنات بیماری ہے اور یہ لیکن فراش میں بہت زیادہ ہے اور نکیشہ ہسپیٹل میں ہمارے فراش کے تقریباً 150 پیشنٹ ہیں اور میرا بیٹی بیٹا بھی اس میں مقتلہ ہے ڈینگی میں آج ہی وہ اس کو ہم لے کر گئے تھے ہسپیٹل میں ابھی وہ گھر میں لائیں اس کو پیپریٹ میں چل رہا ہے اس کو اوورال کوئی خاص نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کتنا یہ تکرہ ہے اور یہ گلازت ہے کوئی انتظام نہیں ہے کوئی سپری ڈیلی بیسیس پر ہونا چاہیے جس طرح کی یہ مرض ہے مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ اس کا پراپر حل نکالا جائے سپری کی جائے اور لوگوں کو سولیات جو اسپیٹل میں دی جائے خاص کا جو غریب لوگ ہیں پراویٹ جو بہت زیادہ اخراجات آج میں نے کرایا تقریبا میرا دس ہزار لگا ہے تو غریب آدمی کیسے اس کا علاج کرے گا ڈینگی کے چار سو زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ پوسٹیو آئے ہیں اور زیادہ لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کسی کا پوسٹیو آ گیا تو آپ کہا جی میں داخلی کی ضرورت ہے کوئی پرشانی کا مستہ ہے نہیں سارا سمٹمز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا علامات ہیں اور ستر سے نوے بیسے لوگوں میں کوئی علامات نہیں ہوتی کسی کو بخار بھی نہیں ہوتا کسی کو درد بھی نہیں ہوتا کسی کو گبرات بھی نہیں ہوتی تو سارا ویسلہ ہوتا ہے ٹیسٹ پر اور علامتوں پر اس کے بعد پھر داخلی کی ضرورت ہوتی ہے جن میں علامات ہوتی ہے جیسے کسی کو سانس سے مشکل ہو رہی ہے کسی ناک سے خون آ رہا ہے مو سے خون آ رہا ہے کہ اس حد میں درد شدید ہو گیا آپ کو درد شدید ہو گیا بلکہ سانس پکڑ گیا ہے چکرانے شروع ہو گئے گبرات ہو گئی ہے بخار بہت زیادہ ہو گئے تو اس کو داخلی کی ضرورت ہوتی ہے تقریباً اب تک چار ڈیٹس ہوئے ہیں ٹوٹل اسلامباد میں اور اس وقت تین کے قریب مریض مائے پاس داخل ہیں ڈنگی کے اور وہی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اگر ذرا سے بھی لامت نہیں ہو کوئی بھی اگر آپ کو شک ہے کسی کو خانسی ہو گئی نزلہ ہو گیا بخار وہ سمجھے جی ہمیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے خانسی نزلہ زکام بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ہر کیس میں نہیں ہوتا لیکن آپ ٹیمز میں آجیں یا کسی بھی ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ پراپر آپ کا ٹیسٹ ہو اس پہ فیصلہ ہو کہ آپ کو ڈنگی ہے یا نہیں ہے یا کوئی لڑجی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا کرونا کا مسئلہ جو بھی ہے تو وہ سارا ٹیسٹ کے بعد اور ایزمینیشن کے بعد فیصلہ ہوتا ہے تو لوگوں سے چکرنا پڑا جی فلاں بندے کو یہ علامت ہی تھی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا علامتیں جو ہیں بعض وقت ملتی جلتی ہوتی ہیں بیماری ڈیفرنڈ ہوتی ہے اس پہ آپ نے رہنا ہے اور ٹینشن نہیں لینی نماز قرآن پڑھنا ہے ایکیوٹی رکھنی ہے بیلنس ڈائٹ آپ نے لیتی رہنی ہے تاکہ آپ کو ٹینشن ڈپیشن نہ ہو بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ ٹینشن ڈپیشن میں سے ان کو پچھیتیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اسی ٹینشن ڈپیشن نہیں لینی اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں نماز قرآن پڑھتے رہیں جہاں پہ پانی زیادہ کڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ ڈنگی کے اثرات زیادہ ہوتیاتے ہیں تو یہ ہماری ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر گھنٹے بعد جہاں پہ دو تین جگہوں پہ ہماری واٹر سٹیشن ہے تو اس کو کلین رکھے یہ ہمارا سب سے وہ ہے اور بچے ایک تو اس کی کرونا کی وجہ سے بھی ہمارے بڑے اویرنس شروع ہو گئے لیکن کرونا کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں بہت کچھ سکھا یاد ڈنگی کا آٹومیٹکلی ہر بچہ جو ہی کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی بچے میں اتنا پریکٹرز ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ موہ صاف رکھ لیتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے سکول کے ہاتھ میں اتنا مشکلات ابھی نہیں ہیں دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اٹ لیسٹ پندرہ دن میں ہم ضرور سپری کر لیں سائیڈوں پہ وہ تو ایک دفعہ سپری کرنے سے جو سائنٹیفک کے لیے ہے وہ تو تقریباً تین مہینے تک کام کر سکتا ہے لیکن کیونکہ ونڈی کے ساتھ یہ مچر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے سپیشل سکول میت کہ ہم ہر پندرہ دن کے بعد ہمیگیشن ضرور کر لیں تاکہ یہاں پہ مچر کے اثرات کام سے کم ہو بچوں کی اویڈنیس کے لیے ہم ہر ہفتے ان کو اسیمبلی میں اس چیز پہ ہم ان کو ایکسپین کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا مہیر صرف سکول میں نہیں وہ گھر میں بھی کیا کیا کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ دیکھیں کہ پانی اکٹھا ہے ہمیں فوراں پوم کریں دو کہ سکول اس استفائی کا بہت زیادہ اس معاملے میں خیال رکھتا ہے لیکن ہم ان کو جو ہے وہ انکاریج کرتے ہیں کہ وہ موسکیٹو ریپیلنس ہیں وہ ساتھ لے کر آئیں اور وہ یوز کیا کریں باقاعدہ اور اپنی آمز اور ساکس بغیرہ ان سب چیزوں کو اپنے یہ کور کر کے رکھیں اپنے بازو اپنی ٹانگیں پھرشیز جو ہے وہ کور کر کے رکھیں اور دوسرا یہ کہ ہم جو پیسٹی سائیڈز کا جو سپریں ہیں وہ ہم باقاعدی سے سکول میں کرواتے ہیں تشنز کا انکار کیا جاتا ہے ہمارے جو سینئر بوئیز ہیں سینئر گرلز ہیں انہی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آبیرنس پروگرام دیں وہ کلاسز کے اندر جا کے بچوں کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بسیکلی ہوتا کیا ہمارے پاس اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ شیز کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے کہ یہ نینگی ہوتا کیا ہے ان کو ایکسپلین کرنا ان کے لیول پر جا کے کہ نینگی ہے کیا اس سے کیا ہوتا ہے اس کے کیا قوزز ہیں کیا اس پر یہ کیسے ٹویٹ ہوتا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے اس کے بارے میں ہم بلکل آبیرنس دیتے ہیں اور ہم بچوں کے تھوہی دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیول پر جا کے انڈرسٹینڈ کر سکیں دینگی وائرس کی شدت دے عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے اسلام آباد انتظامیہ دینگی وائرس کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دینگی وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگدامات کیے جائیں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے اپنے میزبان سحیل ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ زیادہ ہو گئے تو اس کو داخلے کی زیادہ ہوتی کل ایک یہاں پہ کیس بھی ڈیت پی ہوا ہے جو کہ دینگی کی وجہ سے ہی مرا ہے جن کے بچے سپیٹل کے اندر پڑے ہوئے ان کو ساتھ لے کر میں پورا من اتجاج کی کال دوں گا بیسکی سائیڈز کے جو سپری ہیں وہ ہم بقائبی سے سکول میں کرواتے ہیں موسیقی